السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن مجید کی نئی کلاس کے ساتھ میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں اور آج آپ لوگوں نے ہمارا جو 40 days کا ایک اسلامی کلاس اسلامی بیسک کورس جس کا نام ہے سرات مستقیم اس کی پہلی کلاس کا آپ لوگوں نے لطف حاصل کیا ہوگا اور بہت ساری علمی باتیں آپ نے سیکھی بھی ہوں گی وحی کے بارے میں قرآن کے بارے میں بہت ساری باتیں آج آپ کو پتا چلی ہوں گی اور انشاءاللہ آئندہ بھی پتا چلتی رہیں گی کل بھی انشاءاللہ وہ کلاس آپ کو ملے گی ہمارا سبق چل رہا ہے پیش نمبر 36 پر اور کل میں نے آپ کو ایک فارمولا بھی پڑھایا تھا کہ راہ پر زبریا پیش ہوگا تو راموٹا پڑھا جاتا ہے اور دو لائنے میں نے آپ کو پڑھا ہی تھی آج نیچے کی دو لائنے میں پڑھانے جا رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم تیسری لائن دیکھیں آپ راب آدبر رب بارازر بھر نمزر جی رب بھر جی عین باپشعو رب بھر جعو نمزر نی رب بھر جعو نی رب بھر جعو نی اب آپ دیکھیں گے کہ با کے بعد علف بھی آ رہا ہے تو یہ علف نہیں پڑھا جائے گا ہے نا را پہ جزم لگ رہی ہے تو ڈاریکٹ را جو ہے وہ با سے ملے گا اور با پہ تجدید لگ رہی ہے تو با دوبار پڑھا جائے گا جس لفظ پر تجدید لگی ہوتی ہے یہ ڈبلو چھوٹا سال جو لگ ہوتا ہے اس کو تجدید کہا جاتا ہے تو با پر تجدید لگ رہی ہے تو با پیچھے والے لفظ سے ملا کے پڑھا جائے گا یعنی را سے را بھر رب پھر را پہ جزم لگ رہی ہے تو با را سے ملے گا با رازر بھر رب بھر جی عین باپشعو رب بھر جعو نمزر نی رب بھر جعو نی دوسرا لفظ دیکھیں حمزہ زبر آ میم رازر مر دیکھیں میم کے بعد علف آ رہا ہے تو یہ علف نہیں پڑھا جائے گا کیونکہ را پہ جزم لگ رہی ہے جب بھی لفظ پر جزم لگی ہوئی ہوگی تو وہ پیچھے والے لفظیں ملا کر پڑھا جائے گا حمزہ زبر آ میم رازر مر امیر تا علف زبر تا امیر تا با باپش بو امیر تا بو اس میں غلطی عام طور پر یہ کرتے ہیں لو امیر تا بو تا پہ تا پہ علف لگ رہا ہے فارمولا نمبر ٹو تو یہاں تا کھیچ کے پڑھا جائے گا با بی کھیچ کے پڑھا جائے گا کیونکہ با کے اوپر جو پیش لگ رہا ہے وہ باو سے مل کے آ رہا ہے امیر تا بو تیسرا لفظ دیکھیں حمزہ رازر ار جمزر جی ار جی عینیازر ای ار جعی ٹھیک ہے نا چوتھی لائن دیکھیں فرازر فر قاف زبر قا فر قا تا دو پشتن فر قتن آگے والے لفظ میم رازر مر ساد علف زبر سا مر سا دال دو زبر دن مر سا دن سوات کھیچ کے پڑھا جائے گا اچھا اب دال آ رہی ہے تو دال علف دو زبر دن یہ پڑھنے یہ بھی ٹھیک ہے دال دو زبر دن پڑھیں تو یہ بھی ٹھیک ہے کوئی دکت نہیں ہے اور تیسرا لفظ دیکھیں قاف رازر قر تا علف زبر تا یا تو علف زبر تا جیسے آپ کو آسانی لگے قر تا سیند و زر سن قر تا سیند ٹھیک ہے نا تو یہ ہو گئی ہماری چار لائنیں کل انشاءاللہ میں نیچے پڑھوں گا آج میں نے تھوڑا اس لیے پڑھایا ہے کیونکہ آج سٹرڈے ہے کل سنڈے ہے آپ آسانی کے ساتھ جتنا ہو سکے پچھلا دہرہ لیں ہو سکے تو شروع سے علف سے لے کے اب تک جتنا آپ نے پڑھا ہے آدھا گھنٹہ نکال کے تھوڑا سا دہرہ لیں تو انشاءاللہ کل میں آپ کو پھر بلکہ منڈے والے دن انشاءاللہ آپ کو باقی تین لائنیں پڑھوں گا سنڈے کمنڈ باکس انشاءاللہ ہمارا کل آئے گا آپ چاہیں تو اپنا سوال سنڈے کمنڈ باکس کلینسی کلپ کے نیچے کمنڈ کر لیں سنڈے کمنڈ باکس لکھ کر انشاءاللہ وہ موقع رہا یا نگاہ پڑھی یا ٹائم رہا کیونکہ بہت سارے سوال ہیں جو پینڈنگ مالریڈی پڑھے ہوئیں لیکن انشاءاللہ نمبر جب آئے گا تو آپ کے سوال ضرور شامل کی جائیں گے دعاوں کی گزارش ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ